حضرت اقاو صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے جب میں مدرسے گیا میرا استاد مجھے قرآن پڑھا رہا تھا حفظ کرا رہا تھا قرآن پڑھا رہا تھا وہ کہہ جب وہ قرآن پڑھتا میں آگے پڑھتا چلا جاتا حیران ہو گیا اختل قادر کس مدرسے سے اتنی پکی منزل یاد کر کے آ رہے ہو کہا پندرہ سفارے پڑھا دیجئے پندرہ سفارے جب میری ماں تلاوت کرتی تھی میں یاد کیا کرتا تھا حفظ کر کے آ رہا اور اس میں ماں کی تربیت بھی شامل ہے آج کلنا ماں آئے بچوں کو جو ہے وہ کارٹون لگا کے دے دیتی ہے نرسری رائم لگا کے دے دیتی ہے خود کچن میں گسے ہیں بچوں کو جو ہے وہ کارٹون لگا کے دے دی خود واہر آئے خود ڈراما دیکھنا ہے بچوں کو نرسری رائم لگا کے دے دی پھر بڑے ہو کے کہتے ہیں اپا پہ قصور مارتے ہیں ایک تو کمائے بھی ابا جان سمجھ آئی اور تربیت میں گر بڑھو تو اپا جان کو کہہ رہے ہیں آپ تربیت نہیں کرتے تو حضور یوالا اب باگنا بھی تربیت کرنی ہے لیکن اگر آپ بچوں کو کارٹون دکھاؤ گے تو کارٹون ہی بنیں گے اگر آپ بچوں کو ڈرامے دکھاؤ گے تو وہ ڈرامے ہی بنیں گے اگر چاہتے ہو گھر میں شیخ عبدالقادر جیسے بچے آئیں تو ماں کا کردار بھی وہ ہونا چاہیے جو ان کی ماں کا کردار تھا کہا تھا آپ کے والد کو حضرت عبدالقادر جس کا سیب کھایا تھا دریاز سے بیتا ہوا وقت نہیں ہے پورا واقعہ بیان کرے گا شہباز صاحب انہوں نے حضرت عبدالقادر سے کہا میری ایک بیٹی ہے جو حضرت عبدالقادر کے والد کا سسر ہے انہوں نے کہا میری ایک بیٹی ہے حضرت عبدالقادر کا یہ کردار تھا گنگی ہے چلو پر پورا واقعہ جلدی سے زنا دوسی سیب تیرتا آ رہا تھا دریاز کیونکہ ہم نے سنا ہوگا اس کے میں کوشش کروں ایسی باتیں متاؤں جنا سنی ہو حضرت عبدالقادر نے اٹھا کے سیب کھا لیا کہا کہیے کہ دریاز سے چلتا آ رہا تھا میں اس کا مالک نہیں تھا کہیں ایسے نہ ہو جائے ظاہر ہے آپ کے والد میں حضرت عبدالقادر صالح ہے کہ ایسا نہ ہو جائے کہ جو میں مالک نہیں ہوں جس کا وہ کھا لیا کہیں خدا نہ خواستہ اس کے حرام کا تقفر نہ آج اس دریاز کا پانی جہاں سے آ رہا تھا اس طرف چل پڑے آگے سیب کا باپ تھا اس کے مالک کو کہا میں نے غلطی سے تیرا سیب کھا لیا اس نے دیکھا اتنا تقوی آپ نے کہا میرے سے قیمت لے لے کہا قیمت تو نہیں بدلہ لوں گا کہا بدلہ کیا ہے کہا میری ایک بیٹی سے شادی کرنی ہوگی یہ غوث عاظم کے والد کا سسر کہہ رہے ہیں کہا کہ بیٹی کیسی ہے کیا ہے وہ خود عارف کر آ رہے ہیں کہا اندھی ہے گنگی ہے بہری ہے آیا اللہ نراز نہ ہو جائے کہ سیب کھا لیا چلو شادی کر لیتے جب دیکھا تو وہ تو بہترین خاتون کہا میں نے تو سنا تھا اندھی ہو اپنے سسر سے پوچھا شاق ابو صالح نے انہیں کہا اندھی اس لیے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں کونگی اس لیے ہے کبھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی بہری اس لیے ہے کہ اللہ کی نابروانی کبھی سنی نہیں اوہ بھائی ایسی ماں ہو تو بچہ عبدالقادر جیسا ہوتا بچوں کو کارٹون دکھاؤ گے بچوں کو اس طرف لگا دو گے پھر وہ کام نہیں ہوگا ماں کو بھی وہ کردار اپنا نہ ہوگا